نمسکر ساتھیوں میں آپ کا ساتھی ستیش اور آپ سبھی میتروں کا جو بھی آنے والے ہیں جو آئیں گے جو نہیں بھی آئیں گے اور جو بعد میں آئیں گے سبھی کا سواگت کرتا ہوں آج جن سروکار منچ ٹومک کے اس پیج پر میری طرف سہوش ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے دماغ میں دن میں ایک بار بھی نہیں لے کے آتے تو اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ابھی جینے لگے نہیں ہیں ہمیں جیوان کے بھی گریمہ کا پتہ نہیں ہے ویسے اس میں دیا یہ ہوا ہے کہ ہمیں سماج کی دشا اور دشا سمکال کی لیکن یہ باتچیت آدھی آبادی کی ہے پوری پرش پتر ستاتمک سماج کے ویوزتھا میں مہلاؤں کے حقوں کے سنگھرچوں کے اور ان کے جیوان اس جیوان جو زیادت ہے پورا جیوانی جو دمیت جیتے ہیں جو دمیت کی طرح جینا پڑتا ہے جنہیں ایک شوشت کی طرح جینا پڑتا ہے خاص کر ہماری سماج میں بہت سے چیزیں ہیں جب ہم گرو کرتے ہیں کسی چیز پر ہم کہتے ہیں سب سے مہان یہ چیز اور وہیں ہمیں ہم سروعات کر دیتے ہیں اس چیز کی جسے ہم بولتے ہیں دو پایا جانور میں بدلنی تھی یہ شبت کڑوے نہیں ہے کسی ایک کے لیے نہیں ہے کسی دل کے لیے نہیں ہے ہم سبھی اس میں میں بھی شامل ہوں جو گاہے بگاہے کبھی نے کبھی اپنے باتوں سے اب نہ تجھ سے پہلے میری عادتوں میری فطروں سے میرے بہت سے مہلاؤں کو بدی باشام بات کی ہے میں نے ان دوستوں کو کھویا ہے اس ایک اندھیری دور میں مان سکتے ہیں اور وہ دوست جو بہترین منوش ہے ابھی تک کے اور جن کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں ان کے سنتی کے لیے یہ گلتیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں اگر آج میں بول رہا ہوں یہاں تو اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میرے کوئی ٹی آر پی لے کے جانے نہیں نہیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں وہ دور ایک ایسا بھوک گیا آپ سے کہوں جس میں ہر ایک رنگ دیکھ لی کہ امکتہ گر جاتا ہے آدمی اپنی ہی نظروں میں جب وہ کسی مہلہ کو گالی نکالتا ہے جب وہ کسی مہلہ کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ ایک پروڈکٹ ہے اور یہ ٹریٹ کیوں کیا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے یہ ٹریٹ کرنے کے لیے بلاتکار یہ شبد اس دھرتی کی تمام بھاشاؤں کا سب سے نرلج اگر کوئی شبد ہے تو وہ ہے بلاتکار کون کرم دشکرم بلاتکار آپ کے بھیڑیا ہونے کی آپ کے سماز میں ہمارے سماز میں بھیڑیوں کی پیٹ ہونے کی گواہی بڑھتا ہے بہت سے چیزیں ہم نکار دیتے ہیں ہم بہت سے آدرش لے آتے ہیں چیزوں میں کیونکہ ہم نے شروع سے یہی چیزیں دیکھے جیسے میں اکثر لائیو میں یا آرٹیکل میں لکھا میں نے ایک دو بار اپنے گروہ نے سنو بھی یہ چیز کیوں ہے ہم کس کنڈیشن میں ابھی ہیں ابھی جو ہمارے ساماج کی ملے ہے وہ کیا ہے ہمارے سانسکرتی ملے کیا ہے ساماج اس سانسکرتی راز نیتی جو سانسکرتی ہے جو سانسکرتی ہے جو ساہیت کلائے بھی آ جاتی ہے اس میں اس کے ملے کیا ہے اور اس کے ملے اس سمیں کیا تھے جب ہمارا ساماج بدلنے کی طرف بڑھ رہا تھا پر بدلاؤ کیسے ہے اس کے لئے ہمیں اتحاسک دورہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اگر جمینی سجھاؤ چاہتے ہیں جمینی چیزیں اگر جو سمشیاں ہیں جو ویادیاں ہیں ان کا حل نکالنا ہے تو ہمیں جانا پڑے گا اگر ہم اتحاس سے کچھ نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس وہ تمام تانڈاؤ کریں گے جو آدمی رہنے نہیں دیتا ہم انہوں بچاروں کے بارے میں بات کریں گاں کب کیسے کچھ یہ پریورتن آئی اور کیوں نہیں وہ پریورتن گاڑے ہوئے ہم بات کرتے ہیں بھارت کی ہماری میں بھارت کا مطلب ہے ہم سب کی سازے سنسکرتی ہم گرو کرتے ہیں ایک شبد کا پریوک کر کے پاسچا تے سنسکرتی اصلیل ہے ہم کرتے ہیں ہماری کمزوری میری کمزوری میرے پریوار کے مرسماز کی میرے شہر کی میرے دائری کی کمزوری ہے یہ کم گرو پاسچا تے سنسکرتی ہی بات کرتے ہیں ہم ان محلاؤں کا حوالہ دیتے ہیں بہترین ان کا افدان کو ان محلاؤں کو ہم ایک آدش کی روپ میں جس سماز سے میں آتا ہوں میں سیمانت کسان ورگ سے آتا ہوں میں وہاں سے اٹھاؤں ہوا چیزیں ہیں اور وہاں تک لے کے جانا اس کا میرے دائی تو جس سماز میں ابھی میں ہوں مطلب اس میں دے لے ہوں کیمپسوں تک انپڑ سے لے کر بہت ایجوکیٹڈ سماز تک ہم جائیں گے اور یہ اس کی پرتال کریں گے کیا کارنے کیوں ہوا ہے اور کیوں یہ صدی کا سب سے بربر بھنونا اور اے مانگی بجات شبد بلاتکار ہمارے بیچ میں ستھاپیت ہوا جب ہم سنسکرٹی کی غرب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بار پہلے جانا پڑے گا اور پہلے جانے کا مطلب ہے کہ ہم سندو خاتی سب بیتا نہیں جائیں گے وہ ایک عظیب سی بات ہو جائے گی کہ آج کا سمکال آپ کو رونے آپ وہاں جائیں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے اپتر ویدکال میں نہیں جائیں گے رگ ع league کال یہ اپتر ویدکال میں نہیں جائیں گے نہ قبط سمراجین نہ مور سمراجین about music ہم سامنٹا وادکال میں جائیں گے سامنٹوں کا وال سعوشی پردیل کشارگی چاہتی اس میں جائیں گے اور کیسے اس سے پہلے کچھ چیزیں اچھی گھٹی کیسے اس کے بعد کچھ چیزیں اچھی گھٹی اگر آگے جاکہ اس سے بھی نرمم چیزیں ایسی گھٹی ہیں ستریوں کے ساتھ جو آدھی آبادی ہے اس کو ایک بھوگیا کی طرح ہے اب تو آرائیں اس سمیں کہ آپ اس سے بھی برابر ہوں گے ہم جی کی نہیں ہے ہمیں اتحاس ہم وہ پڑھتے ہیں جو ہمیں ایک 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 ایسا اتحاس ہے جسے میں ہم کولمبس کو ہیرو دیکھتے ہیں امریکی پر امریکن اویس پچی کو ایک ہیرو دیکھتا ہے واسکو ڈگاموں کو ہیرو دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں البرونی کو ایک بلادکاری کے طور پر کہ اسے اتحاس بتایا جاتا ہے ہمیں جبکہ ساری چیزیں اُلٹی ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں جو کولمبس جس نے ایک پر قوم کا جینوسائیڈ کروا دیا لیٹن امریکہ میں وہ امریکو بہت پر سی در اندہ جس نے امریکہ بھی خوز کی اور پوری مولنیوازی جاتیوں کا صفایہ کروا دیا وہ البرونی جسے ہم آدمی اتحاس میں ایک برے یادتری کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن وہ ایک مہان ویدوان تھا ہمیں نہیں پڑھا بتایا جاتا ہے یہ چیزیں کیونکہ ہم ایک ویوستہ میں ڈھلے گئے ہیں اور وہ ویوستہ سینتالیس سے چلیہ آ رہی ہے اس سے پہلے دو چلیہ آ رہی تھی اسی کا پرشکرت روپ کیوں نہیں یہ چیزیں بدلی کیوں نہیں ہمارے سماز میں اس کو بدلہ کیوں ہم آج اس سمیں سری سنگھرش کا بہترین جو ایک پانا گل دیتے ہیں پانا یا پترود کی جو چیز بات کرتے ہیں تو سنکالین برزوہ ناری واد کیوں مانتی ہیں جبکہ دونوں ہی جو خطرتیں سماز کی حواں ملتی ہیں اور اس کی ویرودی ہے مانو ویرودی جو چیزیں ان کو مانتے ہیں اور اس ساری پرتال کرنے کے لیے ہم ابھی بیک چل رہی ہیں سامنط وادکال کی جو چیزیں ہمیں اس سے پہلے ملی سماز میں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہمیں سامنط واد سے بھی ویسے نہیں مطلب ہے کیونکہ بہت پہلے کی بات ہے لیکن سیرہ جوڑنے کے لیے دھنیواز سر آپ کا بہت بہت دھنیواز اور سمرات حرش وردن کی موت ہو گئی اتر و حرش وردن کی موت سے شروع ہوتا ہے مدیہ کال بھارتی اتحاس کا مدیہ کال گیٹ کھولا تھوڑو بھارتی اتحاس کا مدیہ کال جسے ہم بولتے ہیں سامنط وادی کال جہاں الگ الگ راجیوں کو اُبھار ہوتا ہے اتر واد میں رازپوت راجیوں کا اُبھار ہوتا ہے چوہارن گہڑوال بہت سی پمار سی سوڈیا گویل گہلوت ڈنڈھاڑ راشٹکوٹ انیک پچھے بنگال کی طرف پال گوپال پال رازلز یہاں رازپوتوں کا اور سامنطوں کا ایک کال شروع ہوتا ہے جس میں دو ہی چیزیں ستھاپیت ہوتی ہے پہلے پہلی چیز جو ستھاپیت ہوتی ہے سامنط وادی کال میں اس سے پہلے جو سدھار ہوئے اس سے پہلے جب پرات سنکال کی بات کریں جب بودھ یہ فون تھوڑ ساتھتے ہی اس میں سے ڈاؤڑنگ ہو جاتا ہے ہمیں ایک الگ سماس بنانے کی انہوں نے ایک دشا دکھائی تھی اس سمیں ٹھیک تھا کچھ ابھی بھی ہوں گی لیکن وہ چیزیں آکے جو وہاں سے نکلتی ہے جو بودھ دھارم سے ایک سمپردائی تھا جو جین سمپردائی سے اس سمیں ایک سمپردائی تھا جو وہاں سے جو چیزیں نکلی انہیں پہلے پردوسٹ کیا گیا انہی کے دوبارہ جب ہینیاں مہایاں نے آ دی کچھ چیزیں ٹوٹی تب اور لیکن پھر جب آتی ہے وہاں چیزیں جہاں ایک جاتی وشیش کے ردھ ایک آندھران اور چلتا ہے جسے تتکالی سامت سامنتی سہتے میں اسے پنڈرزاگرن کہا جاتا ہے جب یہ وہ ہوتا نہیں ہے برہمنواد کی خلافت منواد کی خلافت جو سامنتی طبقہ ہے یہاں وہ خاگلی تھا جب اسے سب سے بڑی جو ایک مانو سمجھائے کی سب سے بڑی کمزوری ہم کہہ دیتے ہیں جاتی واد جو تھا وہ بھارت میں جو سب سے زیادہ ہے وہ وہاں ستھاپیت ہوتا ہے سامنتوادی کالمی اور وہ کاسٹریزم میں وہاں اس واد کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں جسے آج ہم واد میں اور ذاتیں فرق ہی نہیں کرتے ہم اتنے اتی بھاوک ہو جاتے ہیں کہ اسے جاتی وشیش کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جاتی وشیش ٹارگیٹ کبھی نہیں ہوتی اور جس ذاتی وشیش کو ہم ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کانڈکا مطلب کانڈکا میرے مطلب ہے کہ ذاتی واد فیلانے کا اور وہاں اتیچار کرنے کا جس پر آروپ ہم اکثر لگاتے ہیں وہ ہی ایک دھڑا ہے جو مہاکاویات مکتی کا نیتری تو کرتا ہے شہید وہاں بھی ہوتے ہیں آدمی الگ ہے فطرت اور وچار اور عادتیں الگ ہے وقتی الگ ہے ہمیں ابھی اس پہ بھی دھان دینا پڑے گا ورنہ ہم پردوشی تھی ہی رہیں گے نہیں نکلی گو چیزیں ہمارے دماغ سے باہر جو ہمیں نہیں رکھنی ہیں خیر وہاں ستھاپنا ہوتی ہے اس ایک سوچ بھاؤ کی جاتی تاکی اب جب جاتی یہ بھاؤ پیدا ہو گیا تو آپ کو پتہ ناری کہاں سے اس میں وہ برابری کے سمبان پا لے گی وہاں نہیں جبکہ اس سے پہلے اتحاس میں ایک چھوٹی سا گھٹنا ایک چھوٹا سا ذکر آتا ہے اس کا بھارت ہی اتحاس میں لیکن وہ ذکر چھوٹا سا میں نہیں پڑھنا چاہیئے تھا جو ہمیں بہت بادنی اس کی حقیقت معلوم ہوئی کہ اتحاس میں جو مہان کا ویاتمک جو گھٹنائیں گھٹی تھی وہ ہمارے اتحاس میں نہیں آتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں گلام بنانا نہیں سکھاتی ہے کونسی؟ سپارٹکس کے سمیمے ہاورڈ فاسٹ کا ایک اپنیاس آدھی ویدرو ہی پڑھنا وہ اس پارٹکس کے لئے ہے دنیا کا پہلا غلام رومن اور یونانی شاسکوں کا جد دور تھا اس سمیے کے بعد کہہ رہا ہوں اس میں بیچ بھی ذکرہ آئے گا ایسا ہی پوری ایک سیریز سے بات چیت نہیں چلتی میرے سے ہمیں بات چیت ہوتی سمجھ آ جائے گیا آپ کے غلاموں کو آدمی کو غلام بنانے کی جو پرتھا ایک مانوشہ جیون پر جو کلنک تھی وہ وہاں سے شروع ہی تھی سب سے پہلے یہ روم یونان اور ٹرکس سے اور وہی پہلا ویدرو ہوئے جہاں کہہ لے کہ آدمی اور یہ ہمیں وہ پتا چلتی کہ آدمی آدمی کو غلام بناتا ہے تو پہلی پیڑا کہاں اٹھتی ہے سپارٹکس کے اٹھتی ہے وہ یہ مہارکا ہوئی آدم پریاس تھا ان کا پہلا غلام ویدرو ہوئے سپارٹکس کے نیتریت میں جس بعد میں دو سال بعد میں سترہ مہینے بعد میں مار کر لٹکایا گیا تھا اس کو سامن راجہوں دوارہ ہاورڈ فاسٹ کا پنیاس آدمی درو ہی جرور پڑھی ہے اس کے لئے امریکن بھی پڑھ سکتا ہے شپت اور شہید ناموں میں پڑھی ہے گا یہ چیزیں کچھ اتحاسک دستاویز کے روپ میں ہمارے ساتھ سامنے آتی ہے جو سرے بس میں نہیں ہوتی پہلا وہ اور دوسرا جس نے اپنے بیٹی رضیہ سلطان کو اپنے عباد میں اترہ دکھا رہی بھلے وہ کم رہی لیکن کبھی ہم نے اس مہانتہ کو اس کے تمام کمیاں ہم گنا دیتے ہیں کہ وہ دوسرا غلام تھا پہلا قطب دینیم پہ پھر یہ لیکن الٹوٹمس اس دور میں جب بربر آدمی تو ہم کہہ ہی نہیں سکتی تھے بربر جانوروں کا جب دور تھا دھرمزاتی نسل رنگ پردھان تھے جب وہاں ایک لڑکی کو اپنے لڑکی کو اترہ دکاری گوشت کیا سلطان رجیہ سلطان وہ اتحاس ہمیں نہیں پڑھایا گیا ہم کالی بھائی کے شہادت کے بارے میں ہمیں کس نہیں بتایا گیا کیوں؟ ڈھر رہا ہوتا ہے آدمی کو کیسے تیار کرنا ہے ویوستہ کے لئے بس صحیح جاہیر ہوتا ہے اور جو صحیح تھی ہمارے مکھے دھارا میں ہوتا ہے وہ صحیح تھی ہے اگر آپ دیکھیں مکھے دھارا مطلب صحیح چل رہا ہے جو وہ بھی اسی کے معرفت لکھتے ہیں وہیں سے آدیشت نردیشت ہوتے ہیں وہ پرتروت کی چیزیں نہیں ہوتی خیر ہم آگے آتے ہیں ابھی تو وہاں سے یہ چلتا ہے تو اپنے کو اس میں دو چیز سوامان طرح بھی چلے پہلی گھلاام کیسے بناتے ہیں سریوں پر اتتا چاہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے اس سے نکلنا ہے تو اس کے لئے ہمیشہ کی طرح ترکی سے ہی ہے کسٹنطنیہ کا جو میں ایک دو بار پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک ودروح کے بعد میں یوروپ کے اندر ودوانوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے چودہ سو پر اپن کے بعد میں کسٹنطنیہ پر جو آکرمہ کرتے ہیں کسٹنطنیہ ترکی کے اندر ایک شہر ہے ترکی کا اور وہ اس رستے کے نزدیک ہے جو راستہ ریشم مارک کے نام سے مدیہ چین سے مدیہ یوروپ تک جانے کے لئے ویپاری اسی راستے کا پیوک کرتے تھے ریشم پہنچانے کے لئے ریشم کا ویپار کرتے تھے جو بعد میں اور زیادہ یہ وکشت ہوا اس سمیں جب بارود کی خوز ہو گئی جب کاغذ کا عوشکار ہو گیا تو یہ چیزیں اسی راستے سے جایا کرتے تھے اور وہاں کےچی بیریل کے طرح جگہ پڑتی ہے کسٹنٹنیا سرائیب ہوت تھی سب کس ایک نورمل چیز ہیں تو وہاں ویدوان بیٹھا کرتے تھے وہ بھیڑ رہا کرتے تھے جسے ہم داشنک بولتے ہیں 1453 تک نورمل تھا 1453 میں ایک آنٹری کے ویدرو ہو ہوا ترکی کے شاشک نے حملہ کر دیا وہاں کبیلہ ہی ترکوں نے اس پر قبضہ کر لیا ویدوان بھاگ کے جان بچانے کے لئے یوروپ کی طرف نزدیک یونان تھا یہ اٹلی تھا اٹلی پہنچے ہوئے ٹھک لگی وہاں سہولیتے ہیں وہاں چلتا تھا اس میں دھارمک دھرم کا راج جیسے آج تک ہم اس چیزے سے نکلے نہیں اور کیسے کہاں کیا کچھ چیزیں ہستک شیپ کرتی ہیں اور آدمی کو جانورد بننے میں مضبور کر دیتی ہے اس سے پتہ نہیں چلتا اس کے بہتر کا جانورد کب مرا کب جیا کب پرچند روپ لے کیوں وہاں سے پتہ چلتا یوروپ کی تمام سارے دیش جو ان کی راج سکتائیں پوپ سے سنچالت ہوتی تھی پوپ کہتا تھا وہ وہیں بیٹھتے تھے پوپ کہتا تھا وہ وہیں آکرمن کرتے تھے پوپ کے کہنے سے ہی پورے ویشو میں ایک بہت بڑا کلنک دھرم جسے ہم بلتے ہیں کروسیڈ ہوا اس سمیں دو دھرموں میں اُدھر کے ہوئی تو راجہ تھا ایک نرمکش راجہ کی طرح بیوار کرتا تھا پوپ ایاشیاں بلا ستائیں بہت دکھ ایاشیاں بھی وہاں وہ ویدوان پہنچتے ایک کال آیا جو ضروری تھی ضروری ہے ہر ایک مانوی جاتی کے لئے ہماری اجاتی میں آدمی کے نسل کے لئے وہاں پیدا ہوئا ایک پیٹرارک پرثم دلتے کے بات نہیں کر رہا ہوں پیٹرارک پرثم کے نیتریتے میں دھرم صدھار آندولن ہو گیا شروع ہو گیا وہاں پہ کیوں ہوا کیونکہ پوپ بانٹ رہا تو پاپ ویموچن مکتی پتر ہے کیا آپ کے پاپ کیے ہیں آپ نے بوجا دا آپ پچاس روپے گا بیس روپے گا دس روپے گا یہ پاپ مکتی بیموچن پتر خرید لیجی مجھے مجھ سے گلیم ڈال لیجی آپ کا پاپ دھل جائیں گے اور یہ آگ کیوں پھیلے زیادہ کیونکہ اس سمیہ تک گریب جو جنتہ تھی جو صرف جنتہ تھی ناغرک نہیں بنے تھے جنتہ جو تھی وہ بھکمری کا شکار تھی یہ سب کچھ چل رہا تھا جو نہیں لے رہے تھے مار رہے تھے جو جاگ روک کر رہا تھا اسے کاٹ رہے تھے دھرمک دیواروں پر چشپا کر دیئے پوشٹر وغیرہ سب پیٹرارکولاش میں مار دیا گیا تھا لیکن وہ آندولن جب سفر ہوا اس کو پرنام نکلے وہ مہاندور کا شروعات ہوئی تو ہوتی ہے جس کی آج یہاں جب میں بیٹھا ہوں وہاں جب میں بیٹھے اس چیز کو بھی وہ پرباویت کر رہی ہے ہم اتحاس کو بھول جاتے اتحاس بھولنے کے لئے ہوتا ہے برا اتحاس تو لیکن برے اتحاس میں ہماری جو کمجوریاں اگر ہم وہاں بھول جائیں اور یہاں اس کو واپس دھوڑا لیتے تو اس کا مضال ہے کہ ہمیں ابھی وہ ملیہ وکشت کرنے پڑھیں گے جو ہوئی نہیں وہاں دھرمسو دارہ ہمزولون ہوتا ہے عیسائی دھرم 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 بن جاتا ہے اور وہ دو ٹکڑے کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ کیتھلک جو پوپ کو مانتے تھے لیکن پوپ کی سپتہ گئی وہاں سے اب وہ رہی نہیں کیتھلک وہ پروٹیسٹنٹ وے جو ویرودھی مطلب جو اس دھار میں کٹرتہ کا ویرود کرتے تھے جو کسی اجیاد طاقت کے لیے کہ ٹوناٹا پورا نہیں کرتے تھے وہ پیٹرارک کے انویائی بنے پیٹرارک کو ایک مہامانو کے روح میں پوجا گیا دیوتا کے روح میں نہیں تھا اور یہاں سے چیز یہ بنتی ہے آز تک کی اور آز تک کی چیزیں بنتی ہیں اس کا آدھار کیا ہے ہمارے سماز میں پرورتن ہوتا ہے اس کو آدھار کیا ہے وہ اتھپادنوں ویترن کے آرثک سمبند جو ہے وہ ہمارے پورے مانو ویوہار کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں مارکس بارد کا یہ ستر جو اکثر ہم جو بات کرتے ہیں اس کو لوگ گلت بتانے کوشش کرتے ہیں گلت صدی ہی نہیں ہوتا جو آدھار ہے آدمی کے چیتنا کا وہ نہیں ہوتا گلت صدی وہ صحیح ہوتا اب یہاں چلتے ہم آگے دیوگی کرانتی ہوتے ہیں جو پورا جاغن کال جو وہاں ہوا گرم صدار آدمی کے پاس وہ بھی چیزیں نکلی وہاں پربودن کال پربودن کال کا وہاں فائدہ کیا ملا دیوگی کرانتی دیوگی کرانتی بڑے سامنت لوگ جو تھے وہ اپنی سامنتی فطرتیں تیاغنے لگے پونجیپتی بنتے بنتے جب آپ دھنپتی برنے آپ ویپاری برنے تو آپ کو جانورو والا جو آپ کی فطرت ہے وہ نکالنے پڑے گی اس سے بربر جانور بننا پڑے گا لیکن نکاب لے کر شالین نتا کا وہاں پیدا ہوتی ہے ایک ورگ بنتا ہے پونجیپتی ورگ اور اسی سامنتر دیوگی کرانتی کے بعد بنتا ہے سربہارا ورگ محنت کا جسے ہم بولتے کہ آدمی اب اپنے استیتیم میں آیا وہ چیز وہاں وہاں بڑا وہ امیری غریبی کے لکھائی بڑی وہاں بڑا بھید باؤں کا ایک پورا پورا سپیس اس کو بھرنے کے لئے حقوں کی جب بات کرنے وہیں اسی دور میں پیدا ہوئے مارکس ورینجلز مارکس واد کا جو اسے دھانت پرتیپا دکت ہوا بھوٹکواد تب تک ہو چکے تھی وہاں بھیجار ستھاپیت ہو چکے تھی لیکن گوھر نہیں گئی اب اس کا کیا ہوا کی جب وہ یہ بنا کیا نام اس کا اوہ دیوگی کرانتی ستھاپیت ہوگی لارچ بڑا کچھا مال چاہیئے تھا بزار چاہیئے تھا پکا مال بیچنے کے لئے اپنیویشن میں خوش پرارمب ہو گئی اور وہیں سے یہ ہمارے جو دیوتا ہمارے سامنے کھڑے کر دیئے گئے ہیں پاتھے کرموں میں کیپٹن کک سے لے کر جمس کولمبس اور کیا نام اس کا امرگواز پوچھی امرگواز کو ڈیگا وہاں مول وہاں کی جو ہے وہ گہرائی میں نہیں جاتی کیونکہ بہت سے چیزیں رہ جاتی ہیں آپ آپ اپن وینس آف لاتین امریکہ کتاب ہے دوار دے گالے آنوں کی وہ ضرور پڑھئے گا لاتین امریکہ تھی رستے زخم پرائی تھی حاصل کی کیسے مہاشتیاں پیدا ہوئی ہیں کیسے ایک ورک اتا پر چند روپ سے امیر ہوتا ہے دوسرے غریب ہوتا ہے مالکان حق کیا ہے آپ کا اتپادک کو انہیں نرماتا کو انہیں ٹوٹل ساری آپ کی جو ہم لوگ اکثر ایک کٹر منوشے کی طرح کٹر ویکتی کی طرح چیزوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں گلت جھوٹ ہے گلت جھوٹ ہے ساری حقیقت ہے کہ آپ کا حق دبایا جاتا ہے ایک سسٹم کی طرف وہاں سے نکلتے ہیں اپنی ویشی کی دوڑ پرارمب ہوتی ہے دھوک پتی زیادہ بڑے ہو رہے زیادہ امیر ہو رہے ہیں سامنت واد گھٹ رہا ہے یہ چار سو سال کی لڑائیت چلتی ہے پنجی واد آیا وہاں ہاوی ہو کر ہے پنجی واد کا آنا بھی ایک ویگیانک پر کییا طور پر دیکھا تو وہ سخد رہا ہم اس دور سے نہیں گزرے یہ ہماری بدقسمتی ہے کیونکہ ہم سنسکرتی پر غرب کر رہے ہیں ہم غرب کر رہے ہیں ان سنسکرت پانچ ہزار سال پرانی ان چیزوں پر جس نے کبھی پربودنکال نہیں دیکھا پربودنکال کا کیا مطلب کہ آپ کی سنسکرتی بہت پرانی ہے تو اس میں جو بیماریاں آ رہی ہیں وہ پربودنکال سے نکل جائی نہیں ساری آگے اس پربودنکال سے نکلی بیماریاں اور آج تک کی جو یاترہ ہے وہ ایک اور کانتی مانگ کی کلچر ای بیلیویشن وہ اس میں نکل جاتی ہے تو ایک سماج آتا ہے ادرش سماج جسے ہم بلد یوٹوپیا ہی لوکتنتر جہاں حقیقتا جو جنواد ہے جنوادی شد کا کیا مدھا ڈیموکریٹ بھارت میں جو ہے جنواد ہماری جو راج ستہ کی تاثیر ہے جو پرجاتنتر جیسے بولتے ہیں ڈیموکریٹسی جیسے بولتے ہیں جنواد جیسے بولتے ہیں جون ڈیوین سے پربھاویت ہو کر جس کا سردھان بابا صاحب نے لکھا جس آدرش لوکتنتر کی جو سپنا دیکھا انہوں نے وہ یہ ہے لیکن وہ سپنا اس لئے پورا نہیں ہوتا کیونکہ پونجو وادی سسٹم ہے ہمارا اور پونجو وادی سسٹم مفاسی واد نکلتا ہی نہیں ہم کہلیں چناؤوں سے کچھ چیز ہم کہلیں کچھ صدھاروں سے وہ بات آج کرنے کے لئے یہ بات سے شروع کی کہ اسی پوئنٹ پر آنا ہے لاشت میں ہمیں کیسے چیزوں سے نکلے خیر ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں ابھی اور جوگی کرانتی دو ورگ بن گئے اور مارکس واد کا پہلا پریوگ اسی دور میں ہو جاتا ہے جہاتل پر لانے کے لئے اس چیز کو پیر اس کمیون کے نام سے بہتر دن مزدوروں کو شہسن چلتا ہے وہ اپنے جانے گو آتے ہیں مہلائیں بچے یہ ہوا روٹی کے لئے نعرہ تھا ان کا روٹی اور جہاں نعرہ تھا تو لوئی سول میں لوئی کی پتنی جو اس کو راجہ تھا فرانس کا وقت یہ روٹی کیوں میں بریڈ کھاؤ کیک کھاؤ وہ نتیزہ نکلا کی جیت گئے مزدور لیکن وہ ایک مہان پریاس تھا جو منشیتہ کو ستھاپیت کر دیتا تو کوئی نہیں چاہتا یوروپ کا ایک بھی دیش یہاں بھی اگر ہوتا تو یہ ہی ہوتا کہ مزدوروں کو حقیقتاً کسی بھی دیش کی کسی بھی نسل کی انتی کا پہلا جو آدھار ہے وہ ہی ہے جو نرماتا ہے جو اتپادک ہے وہ وہاں انہیں دبا دیا گیا ساری ساری شامنط وادی جو یوروپ کی اریاستے تھی حملہ کرتی لیکن وہ بشال تھوڑی دیر بعد اور جل گئی اپٹن سنکلیر کا ایک اپنیاس ہے جنگل پڑھیے گا کبھی وہ شامدار اپنیاس ہے سکاگو کے شہادت کے بعد یہ ایک مومیٹ جو وکرال روپ لے لیتا ہے جس کے بعد مئی دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے 8 گھنٹے کام 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے منورجن کا ایک نعرہ دے کر پربانیاں کی جاتا وہ ہے اکٹوبر کرانتی چیزیں وہاں سے بھی جڑے گئے وہ جو اپٹن سنکلیر کا جو اپنیاس جنگل وہ وہاں مزدور کی کہانی ہے جنہیں بہت کم پیسے میں 22 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا اور دیکھیں کہ جب وہ اپٹن سنکلیر نے اپنیاس لکھا اس اپنیاس جب وہ چچت ہوا تیسرے مہینے وہاں قانون بدل گیا وہ قانون بدل گیا جو شوشن کر رہا تھا شوشن تو اب بھی ہو رہا تھا لیکن ایک سسٹم سے جیسے لوگتنتر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک سسٹم سے لوگتنتر ہے یہ چیزیں چلتی ہیں سمانہ تر ہم وہاں سے آتے ہیں بھارت کی طرف لوٹنے کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہاں ہمیں بیج ڈونڈنے تھے ان تمام مانو دروہی طاقتوں سے کہ وہ کہاں سے کھڑی ہوئی ہمیں اس کے لیے ویدکال میں نہیں جائنا ویدکال کے طرف اگر اس کے لیے جاتے ہیں تو اس کا مزدہ ہے ہم جھوٹ بولنے چیزیں ہم چیزوں کا ملینگن کرنا نہیں جانتے پھر اس لیے ہم وہاں سے باقاعدہ آئیں گے مائی دیو اس کے باد ہم ڈائریکلی پہلے وشید پر آتے ہیں انیس سو چوبدہ سے انیس سو اٹھارہ تک چلا پہلا وشید سنسار یود اور اس سے پہلے جو پرشت بھومی کیونکہ اپنی ویشیو دوڑ اور پونج پتی پتیوں کے ہتوں کو ٹکرانا بہت بڑے ایک یگ کا سرجن کر رہے تھے انیس سو گیارہ اور انیس سو بارہ دو مہتپن سال دو ہی بالکن یود انیس سو گیارہ میں بالکن یود پہلا انیس سو بارہ میں بالکن یود دوسرا بالکن مطلب کہ بالٹک ساغر کے آس پاس تین چار دو دیس ہیں انہیں بالکن دیش بہتے ہیں بالٹک لیتھوانیا ایٹوگینیا ان کا یود سوٹے جوٹے دیشیوں کا آپس کی جھڑپ کو یود کے روح میں بدلنا اور ان کو فائدہ اٹھانا بڑی طاقتوں کا سوارت تھا جس کی پورتی لازنی میں ہو جاتی ہے اس کی شروعات ہوتے ہی سلام تبسم جی فردینین کے اتیاں ہو جاتی ہے شڑک پر چاکو مار کے مار دیا جاتا ہے اور اوشریہ کو موقع ملتا ہے حملہ کرنے کا اور یہ جو دیش کچھ جو ابھی اس میں نام بھی آئے گے جو آج اتحاس میں نہیں ہیں یہ بھی ایک دردناک ستھیتیاں ہیں کہ ایک پوری قوم کا جنوسائٹ کر دیا جاتا ہے دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر اور یہ ویشوک ہے سمجھیا ایک بھارت کی سمجھیا نہیں ہے اگر ہم بھارت کی سمجھیا کہ صندر میں بات کریں تو پھر تو ہمیں یہ اصفیدھان پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا جو اپنی طریقے جیسے سنساتا ہے تو اب وہاں پہلا ویشوک شروع ہو گیا اس سے زیادہ مطلب نہیں ہے اس میں کادہ نکال دیا سندھیوں سے زرمنی کا اور زرمنی کو راشتری اسرم محسوس ہو رہی تھی وہ انتراشتری اسرم بن گئی وہاں اور بے اجت ہوا وہاں کی عوام بے اجت ہو جن میں جوس جاگا اس کی آگے پڑھنے پر ہوتی ہے راشتری سنگ کی ستھاپنا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ اس کی ستھاپنا کر دی گئی تھی امریکہ اس میں شامل نہیں ہے ہم ڈائیٹلی انیس سو انچاریس میں سلتے ہیں دویتیا ویشیرد میں وہاں کیوں جانا ہوگا یہ جو جرمنی کی جو شرطوں کی وجہ سے شرمیندہ جنہیں کر دیا گیا تھا وہاں کی جنتہ میں تھوڑا آکروش تھا ہٹلر میں کوئی بھی ایک پرسینٹ ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کی دیوانگیتی بڑھ جاتی اور وہ اپنے اصلی بربر روپ میں آ جاتا ایک بے لاغ لپیٹک کسی کا نینترن جو نہیں سہتا ویسا طاقتور تانہ شاہ بننے کے ایک گل نہیں تھے نہ یہاں تھے نہ بٹیسٹا میں تھے نہ فرینکوں میں تھے نہ پینوشی میں تھے نہ جیال حق میں تھے کیونکہ پونجی پتیاں کو چاہیے ایک تانہ شاہ وہ زور لگاتا ہے لوکل پونجی پتی ورگ لوکل برزوہ دھڑا زرمنی کا ایک ادھ پاگل انمادی وکشپت آدمی چاہتا تھا جیسا کہ ہر دور میں چاہا جاتا ہے جو قتل عام کر سکے نیس سنکوچ جیسے پینوشی کے سمیہ میں اور اندیٹ سیلیہ کا راستپتی پہلا چناوی یا جیسے پہلا مارچ وادی جو سنچو دن واد کی راہ سے ستہ میں آتا ہے لیکن گڑ بڑی یہ کر دیتا کہ لیمہان لینن کے راسترات سے دھانتوں میں یقین کر کے ڈارکلی سب کو راستر کرنے کر دیتا ہے تامبے ادھوک کا بھی اور پنیشیوں کو پکڑ لیتی ہے سی آئی تانشہ بنا کر تختہ پلٹ پھر ایک موت کا دستہ اور سب سے بڑا قتل عام کمیونیسٹوں کو اب ایک تجارہ سمیت اندومنیشیا میں جو سولہ لاکھ مہانی یدھاؤں کو مارا گیا تھا کیونکہ یہ جو سنشو دن وادی جو سنسدی راہ سکتہ میں بیٹھنے والی جو تتھار کی کمیونیسٹ تھے انہوں نے پوری کتارہ ہی سرائی سرعام کر دی کچھ مددوں کی بھی تو وہ کھڑے ہو گئے اور جبردست طریقے سے ہٹلر کو لے کے آیا گیا سکتہ میں انماد پہلا ٹارگیٹ یہودی دوسرا ٹارگیٹ مزلیم اس سمیں نہیں تھے لیکن اس کے اندر ایجنڈے میں تھا تیسرا اور سب سے مہتپون ٹارگیٹ جو پہلے ٹارگیٹ یہودی والا تھا وہ اسی وجہ سے بھی بنا تھا کارل مارکس یہودی تھے تیسرا جو ٹارگیٹ تھا اس کا ہر ایک کمیونیسٹ کو مارنا جیسے پنزار میں خالستانی مومنٹ میں حضور ہوا انہیں لگ رہا تھا کہ ہم خالستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جبکہ یہ نہیں جانتے کہ وہ لوکل برزوہ کی ڈیمانڈ تھی اور راج سکتہ کی اچھا تھی کہ 78 سے 90 تک کا کال آئے تو پچان میں تک پوری صاف کر دیا جائے کر دیا انہوں نے ہمیں ایک وہم ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں نہیں کہ وہ راج سکتائیں کرواتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دھرم ہمارا دشمن ہے نہیں وہ بنوا دیا جاتا ہے اور جس سوارت کے لئے پونجیب بعد اس کو کھڑا کرتا ہے وہ ہی سوارت وہیں جا کے سماپت ہوتا ہے وہیں صدر نہیں لگ جاتی سوارت ختم ہو جاتا ہے اس کا ہمیں اس چیز کے بارے میں جاننا چاہیئے ہمیں آدرش نہیں پالنے ہیں آدرش پلانگ کوئی چیز نہیں ہے جیون میں خاص کر کے تو اب وہاں جو یہ دوٹی ویشوید شروع ہوا ڈائریکل ہم اس لئے آئیں گے دوٹی ویشوید پر کہ بہت لمبا میٹر ہو جائے پی ایس ڈی کا میٹر ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ مکت راشٹروں سندھی ہوتی ہے جرمنی، فرانس، انگلینڈ، امریکہ اور سویچسن کی پہلے ویشوید میں امریکہ نہیں تھا دوسرے میں بھی ڈائریکل نہیں تھا اس دور میں اس نے بوجہ پیسہ کم آیا تھا پونجی واد وہاں کا اندھن سے جھوم گیا کہ پہلا ویشوید جو ہوا کروایا جو گیا تھا ہتھیار بیچے امریکہ نے اپنی اے ہستکشیپ کی نیتی جو اس نے 1930 کے بعد میں توڑی تھی اس کی جیسی اب یہاں ہٹلر کو کھڑا کیا گیا جس کی بہت چوٹی سی ڈیویزن کے چوٹی سی ڈیویزنیں نے پوری یوروپ کو روند دیا اور وہ اس دھارمک انماد سے سینہ کا گنگان جیسے آدھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے گنگان کر کے سینہ کو اتنا بربر بنا دیا ہم آدمی سے جوڑتے ہوئے کہ وہ ایک دیکھتیوں کی سینہ کی طرح نکلی فچاللے کے لئے ہٹلر کی چوویس پرسنٹ سینہ نے پوری یوروپ کو روند دیا اور وہ ہٹلر نے دوسرا ٹارگیٹی نیت دیکھا پولینڈ کو دبانے کے بعد میں یہودیوں کو قتلیام کرنے کے بعد میں سویت سنگ پر جڑھائی کر دی جبکہ سویت سنگ جو 1917 میں اکٹوبر قرانتی ہوتی ہے 17 تک جو پورے ویدروہیوں کو ابھی تب تو پورا صفایہ نہیں ہوتا ہے دینی کن کا صفایہ نہیں ہوتا وائٹ گارڈز کا نہیں ہوتا پولینڈ کے اور ان وائٹ گارڈز کا جو جاپان اور امریکہ کی بزٹ سے بنے تھے ان کا نہیں ہوتا کزاکوں کا نہیں ہوتا ہے منگولیا کے جو گولمو والے لوگ تھے جو وہاں کرتے تھے ان کا نہیں ہوتا بہت کچھ باقی تھا ابھی اور اچانکہ یہ حملہ تو سندھی جو ہوئی تھی وہاں پونجی وادرو ان کی بیچ میں کہ کسی بھی ایک دھڑے پر آکرمن ہوگا تو آپ دوسرے والا جو مورچہ ہوگا وہ دھڑا کھول دے گا تاکہ اس کو بٹا دیا جائے لیکن جد پتا چلا کہ ہٹل نے پوری طاقت ہی سویت سنگ پر چڑھا دیا ہے تو ادھر سے مدد نہیں بیجے گئے ان کا ماننا تھا کہ سویت سنگ اور ہٹلر بڑھیں گے سٹالین کو ستہ وگرہ توڑ دے گئے ختم کر دے گا اور ہٹلر کمزور ہو جائے تو ہم ہی سے ختم کر دیں گے یہ دارکلی چلی چیز نہیں اسی دور میں ایک مہر کو یہ واقعہ بہت گزب لگتا ہے کیونکہ ہم انٹریلیٹڈ چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوا کہ امریکہ میں ایک مہم چل چلنے لگ گئے کہ آپ وہ سویت سنگ کے اوپر جب پوری طاقت سے چڑھ گئے ہیں یہ لوگ وہاں کے عام لوگ ان کی تو مورچہ کیوں نہیں کھول گئے پشنی مورچہ فرانس کے رستے سے سینہ کیوں نہیں جا رہی ہے نہیں جانے بھی اور اندر گھچنے لگے پیچھ ہونے لگے وہ پولسی نہیں تھی اس میں لوگ کہتے پولیس ہی تھی موسموں کے وجہ سے وہ آگے چیزیں آئے گی تو وہاں وہ چیزیں نہیں ہوئی پبلک میٹنگز ہوتی اور ایک بہت بڑا کاریکرما امریکہ میں جس میں سویت سنگ کا ایک خط جاتا ہے بہت مہتوپن جسے پڑھ کے سنانا ہوتا ہے اور جو ویکتی وہاں پڑھتا ہو وہ بیمار ہو گیا وہ نہیں ہے چارلی چیپلین یہاں اپنے آتم کا تھا میں اپنا دکھ لکھ لکھتے ہیں تو میرا امریکہ میں وہ خط پڑھنے کے بعد میں جس نے امریکہ سہیت پورے ویش میں ایک ٹریز ڈکھ سینیمیا کی انیو رکھی آج گئی وہاں چارلی چیپلین پتر بڑھتا ہے کسی کہنے سے وہ شروعات کرتا ہے ساتھی دوست اور وہاں اس کا انتھ ہو جاتا ہے نشکاسیت کر دیا جاتا ہے چارلی چیپلین کو سوچلین بھیج دیا جاتا ہے وہیں مرتے ہیں اور اس چیپٹر میں تو اپنے آتم قطعہ میں وہ لکھتا ہے اس چیپٹر کی بار وہ سپسٹس میں لکھتا ہے کہ میں کمیونیسٹ نہیں ہوں لیکن کمیونیسٹوں کا ویروض کرنے کا ویروض کرتا ہوں مطلب پکش میں ایک سہانون ہوتی تھی خیر ہٹل کی طرف آتے ہیں سینہ بڑھنے لگی اندر سے ایک مہین لوگوں کی طرف سوٹھنے لگی کرانتی خطرے میں اچانک سے ایک نعرہ اٹھا کرانتی کو بچاؤ اتنا پربل ویغ سے سویدسنگ مزدوروں کا جو سینہ بڑھتی تھی پرتی آکرمن تھا کہ ہٹل کی سینہ اگر رکھی بھی کہیں تو وہ جرمنی کی سیما کے بھیتر جا کے واپس رکھی اس بہت پرچند و روپ سے جو پرتی اتتر دیا گیا تھا حملے کا وہ نہیں کھلی ان کے مورچے امریکہ تھی اور ہٹلر کو برلین میں گھیر کر اس بانکر میں آتمتیا کرنے پڑی اب یہاں سے اتحاس کا کیسے بدلتا ہے انیس سو انیس سویدسنگ تک بھارت جو بھشوید تھا بھارت کو کیسے پرباویت کر رہا ہے وہ کیسے پرباویت کر رہا ہے بھارت صحیح تمام تیسری دنیا کے دیشوں کو ہم سویدسنگ کی بات نہیں کریں گے اب اس کی بھی نہیں کریں کہ سویدسنگ کی بات اگر ہم اس سے آگے کریں گے تو ترے پن تک کر پائیں گے جب تک سویدسنگ میں کرانتی جندہ تھی ترے پن میں جیسے مانسٹالین کی موت ہوتی ہے خوشچیو سطح میں آتا ہے ترے پن کے اندر دو سال بعد میں دو سال بعد پسپن میں شانتی پرن سہاستیتو کی پرتیس پردھا جو ہمارے مہان خوشچیو نے لاغو کی رکرانتی کا انتھ تھا جس کو یہ لوگ کہتے سویدسنگ کی بھگنڈن جو نببی کی دشکتک لے کے جاتے نہیں وہ نببی ترے پن سے نببی کے دشکتہ کو بھارت کیا جو شنچودنوازی دھڑا ہے ان کا ہے وہاں سویدسنگ ترے پن سے لے کے اس سے پہلے تک ان کا ہے جو حقیقتن مارک سوادی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے ریالیٹی ان کا اب یہاں پر سن اٹھتے ہیں بھارت جو انیس سو پینٹالیس تک چلا دیتیوی شید اور بھارت منیس سو بیانس سے لے کر انیس سو چوپن تک چھڑا پہلا ایک لوک یدھ بھوک کے گرود اے سمانتہ کے گرود حقوں کے لئے لوک یدھ تھا تلنگانا ششتسر خیسان سنگرش جب مولیوں پر تھی لڑائی لیکن کچھ نام نہیں لیے جائیں کیونکہ یہ ایک گروپ کا بھی ایک ان کا ہوتا ہے دائرہ کی رکھنی پڑتی ہے تو وہاں اس آنگولوں کے ساتھ ایک گدھاری ہوتی ہے مہال لوگوں کے دوارے وہ بعد میں تمہیں میرے پیس پر کریں گے اس پچھل سا لیکن وہاں جو ستھاپنیں ہماری سماج کی ہوتی ہیں ہماری ہوتی ہے سمکال انسائتے سے لے کر ہماری ساماج ایک سانسکرتک تمام چیزیں ڈھر رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ویڈی کال سے پرباویت ہے نہیں وہ یہاں سے پرباویت ہے اس پونٹ سے اگر ہم اس کو سائنٹیفک طریقے سے دندو آتمکتہ کے ساتھ ہم اسے سمجھے تو وہ کیسے کہ انیس سو پیتاریس میں ختم ہو وہ اور ایک مہان پہلا ستنتیتہ سنگرام بھارتگا پہلا لوگ یودھ جسے ہم پہلا لوگ یودھ لوگ اٹھارت ستاون کو مانگتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اٹھارت ستاون کا جو یہ گدر تھا وہ تھا بڑے شوشکوں کے ساتھ چھوٹے شوشکوں کا کہ آنکھ کا خون تو ہم ہی چوسیں گے وہ لوگ یودھ نہیں تھا لوگ لہر نہیں تھی لوگ لہر اگر ہوتی تو کوٹہ میں جیدیال اور مہاراب کو توپوں سے نہیں اڑایا جاتا لوگ لہر کا مطلب کیا ہوتا ہے بچہ بچہ ہی جان لے کہ ہماری پوری پیڑھیاں جس دیش کی ویوستہ نے پوری پیڑھیوں کو ساتھ چوس گیا اس کی ویدروہ تھا یہی تیلنگا ناو وہ ایک گداری تحت ختم ہو گیا کچھ بیچاری کی جو ڈھڑے ہم اس پر چرچہ نہیں کہ ہم ڈھڑے پوری ساتھ سٹھ میں آئیں گے اور ایک بار انیس و ترعالیس میں بیک واپس آئیں پنجاب کی طرف پیپسو کسان آمدولن تیزہ سنگ ستنطر نے جو لال کمیونیسٹ پارٹی کا نرمان کیا تھا وہ پیپسو ریاستے پیپسو بولا جاتا تھا پیپسو کسان مظاہرہ اندولن وہ پہلا اندولن تھا بھارتی اکحاظ کا اس تلنگانے کے بعد میں جس میں ہتھیاروں کی سارتھکتا سارتھک اپیوک کیلئے امر ہو گیا اندولن اور جو وہ ختم ہوا دستہ ختم ہوا تو انیس سو بیائنس ترعالیس میں بھارتی کمیونیسٹ پارٹی میں بھارتی اکحاظ میں بھارتی سارتھکتا سنگرام ایک ایسے سنٹھن جو سب سے بڑا تھا جس کے اکحاظ میں ذکر نہیں آتا اس طریقے سے جس سے آنا چاہیئے تھا گدر اندولن بھارتی کمیونیسٹ پارٹی میں انیس سو بیائنس ترعالیس میں شریک ہو جاتا بھارتی اکحاظ میں تاریخ بڑی اکحاظ کا ایک بہت بڑا پرنا جو گدر اندولن تھا بھارتی اکحاظ میں سون سنگھ بھاکنا تھے وہاں سراببہ تھے وہاں وہاں نہیں بتاتے یہ چیزیں کہ بھگت سنگھ کو جو ہم نے ایک آئیڈیال بنا کے جس روپ میں ستھاپیت کر دیا وہ بھگت سنگھ کا جو ویچار ہے وہ تو ہمارے پاس آئیڈیال ہے ہی نہیں ایک راج سکتا ہے اگر کسی کمیونیسٹ کو کسی مہان ویٹی کو بھی آئیڈیال ستھاپیت کر رہی ہے تو سمجھئے اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے کیوں بھگت سنگھ کو ہم صرف ایک جنونی نوزوان کے روپ میں پیش کر دیا یہ ساری آج کی حصتتیاں چل لیا ہے اس میں میں وشے بھٹکاؤ نہیں کیا میں نے اس میں بھگت سنگھ کا جو دو روپ میں مہانتائی مانی جاتی ہے پہلی کاریوائی سے لے جیل میں جانے تک کا پہلا دن بھگت سنگھ ایک عام آدم وہ ستیش بھی ہے وہ اڑی جی بھی ہے وہ سارے ہی ہے اس دور میں اگر آپ میں اس کو ہوتا تو وہ ہی کرتا گولیاں چلاتا انقلاب زندہ بھگت بھولتا لیکن یہ سارے میں ہوں بھلے یہ کوئی بھی ہو وہ نہیں کرتا جو وہاں اس نے مہان جس چیز نے اسے مہان بنا دیا وہ جیل کے اندر جانے سے مارکس واد کو جو آدمی گھوٹ کے پیگئر پستاوا ہوا کہ یہ تو مرساتھ ہی چلا جائے گا ہم ایک رومانیت بھائے بھاکتہ بھائے چیزوں کو پکڑتے ہیں اس کی اتھارت کو نہیں پکڑتے کہ وہ آدمی ورگ سنگرش کیا نیچور تک پہنچتا ہے بھارت کا پہلا یوہ مارکس وادی چند تک بنتا ہے یہ ہے بھگت سنگھ کی مہانتہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے اور یہ مہانتہ کیوں نہیں ہمارے سامنے ایسے پیس کی گئے بابا بودزہ سنگھ انیس سو ستر میں شہید ہوتے ہیں پچاسی سارگی عمر میں وہ آدمی جو پہلے گدرام دولن میں تھا ان مہانتاؤں ان شہادتوں کو دھومیل کرنے کے لیے سرکاری طور پر تاکتوں کو ایسے کھڑا کیا گیا جو ٹھک ٹھک آپ کو سموہیت کر لے بابا بودزہ سنگھ ڈرسن دوسانج نہ آجائے اس لیے خیر ہم آتے ہیں آز پر وہ آندولن ہوا اس کے بعد میں ڈاریکلی ستھ سٹھ آتا ہے انیس سو ستھ میں ایک اور پرچند اوبھار ہوتا ہے پشتے بنگال سے پشتے پورویت پورویتر پردیش اور پنجاب میں اور یہاں بھارتی ہے جو دھانچہ تھا وہ بدلتا ہے پورا سمالی سویدان سنشودن لاغو کر دیا ہو گیا سماجوادی دھرم نپیکشت سنشودن کر کے سنشودن میں ڈال دیئے گئے تھے دینکوں کو راشترکن کر دیا گیا تھا لیکن جو گدھائی پہلے تیلنگانہ میں اس کو آگے پھر ملنا تھا ستھ ستھ سے بہتر تک مہانت دعوی نہ لٹھا بہتر تک ہی بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں اس کے بات نہیں کروں گا کیونکہ مہانتہ آپ کی اس حساب سے بات کرتے ہیں جب وہ آندولن ہوا اب ہم اس آندولن کو چھوڑ دیتے ہیں کیسے شہادتیں ہوئی اب ہم آتے بھارت کی سماجک چیتنا پر ان ریپ کے حصوں پر آتے ہیں ہم آتے چھڑ چھاڑ پر کو کرم پر دش کرم پر ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ہندی سے تمام بھارتی بھاشا اتر بھارتی بھاشا ہم کہہ رہا ہوں کلاواد کا ستھاپیت ہونا ہم آتے ہیں کہ کلاواد ستر میں ستھاپیت ہونا تو آپ کو لگے گا کہ یہ جنوادی آدمی آپ کو ہاشی پر کیسے ڈالا ہے یہ وہاں سے صرف ہوتی ہے کہ آپ کو اب آپ کی ویچاری گھسپیٹ سے مارا جا رہا ہے اور یہ لڑائی بہت شاتر ہوتی ہے ستھ ستھ کہ اس آندولن نے پوری راز ویلستہ کو بدل دیا اس کی سال کو بدل دیا اس کی پوری وشو میں بدل گئی کیوں بدل گئی؟ جیسے میں آج منیشہ کے ریپ کیس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں صرف میں نربیہ کی بھی بات پورا جو جہاں جہاں محلائیں بلات کرت ہو رہی ہیں جہاں جہاں محلاؤں کو صرف ایک سراخ کے ایک اس کی یونی کی روح میں جو دیکھا جا رہا ہے جہاں پروش کو ایک پروڈکٹ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے جہاں پروش محلہ پروڈکٹ ہو کر گرب محسوس کرتے ہیں بینک بیلنس کی وجہ سے اس کی بات کرنی ہے ہمیں یہ اوملے کہاں سے آئے جو اس سے پہلے پیپسوانگلون تک ہی بھارت کی پورا اتر بازل سٹرکچر بدل دیا ایک مہانکہ کی طرف جا رہا تھا وہ گائب کیسے ہو گیا اس لیے ہوگا کہ ستر میں جب یہ دعوان اٹھا اس لیے بھارت میں ہی نہیں اٹھا تھا اس میں اتنام کا مہان گنگھور یود چل رہا تھا آزادی کے لیے ہوچی مینہ کی نیتریتوں میں اور وہی افریقہ پورا پورا یوہ آکروش سے بھرا پڑا تھا بھلے وہ سومالیا تنزانیا لاتویا تنزانیا مورکو لیبیا سودان چاڑ کانگو گھڑتنٹر کانگو جائریک گھڑتنٹر اور کانگو ریپبلیک نامیبیا ہوئی کینیا جمباوی جامبیا یوہ آکروش بھوک کے یود اسی دور میں آپ نگوگی بات تھنگوں کا ہندیاں گزب ہے ان کا وہ ہوتا ہے اور وہیں جو میں بات کر رہا تھا چیلی کی جہاں سے پابلو نیروڈا کو نشکاست کیا جاتا ہے اور جہاں اولندک تشہادت ہوتی ہے پینوشی کھڑا ہوتا ہے دبا دیا جاتا ہے ویسی دبانے کی یہاں کوشش ہوتی ہے افریقہ میں دبا دیا جاتا ہے لیکن بہت کم دبتا ہے مدین افریقہ کا یوہ آکروش اور لیٹین امریکہ کا مدین کی طرف کا یوہ آکروش نہیں دبتا دبا ہی نہیں وہ نہ ہی بھارت کا دب رہا تھا تو یہاں سی آئیہ ہی کام کام آیا کیونکہ بھارتی یوہ آؤں کو ان یوہ آؤں کو ایک پریڑنا دے رہا تھا یہ ایک خوچی مینہ کیا ہے ایک مہان ششیوں کا مہان سروارہ سکشکوں کا مہان ششی ہے بھکمری جس کے دیش میں اس طاقت کو اٹھا کے پٹھ کر وہ طاقت کو باہر نکلنے میں صدی لگ گئی ایک بھانہ گھڑنے میں چین کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کسے کرے جو سرکشہ پریشن کی ستھائی صدرشیہ تھی وہ چین کے پاس نہیں تھی پہلے سامیوادی چین کے پاس نہیں تھی وہ تھی تائیوان کے پاس جسے راشتروادی چین بولا جاتا ہے جو سنیاد سین کے جو پہلی لوگتنتری ستھاپنا پریاس کیا گیا اسی سمیہ سے جو دوڑ کے یہاں آگئے تھے پھر مہان ماؤنی جو کرانتی کے بیز ہوئے اس کے بعد میں یہ پکتہ ہو گیا تھا ان کے پاس ویٹو پاور تھی وہ چین کو چاہیے تھی سوید سنگ تو ختم ہو گیا تھا سوید سنگ پردوشت ہو گیا اس کی راز نیتی ڈھر رہے الگ ہو گئے تھے اس لیے ہم یہاں اس کی اس طریقے سے بات نہیں کر پائیں گے چین نے کو ایک شرط پر ویٹو پاور ہستانتریت کی گیا وہاں سے یہ اتنام سے نکالا گیا پھر وہاں امریکی فوزوں کی بہادری کی قصے پیٹانگن کے آدیشوں پر فلم میں بنی اور ایک سندیش دیا گیا اور یہاں بھارت میں بھی یہ سندیش کیا ستھاپت کی گئی ہاں ایک NGO سنسکرٹی سامراجی وادی کوچکر کا سب سے خطرناک آتیار NGO سنسکرٹی بھارت میں فورڈ فاؤنڈیشن نے پورا بجٹ خالی کر دیا اپنا CIA کے کہنے سے کونگریس فور کلچرل فریڈم میں ایک سانسکرٹی مومنٹ چلا ہے یہاں پہ اگیا کے نیتریتوں میں وصل ندھی کا نیرمان ہوتا ہے اسی کے دشک میں یونیورسٹیز سے وائٹ کولر کویوں کا زوم اٹھتا ہے اور جو پریورتن چمالی سے شروع ہوئے تھے محلاؤں کا برابری کی بات تو تھی نہیں کونگریٹس سکھ ہو گئی بلدب آدمی آدمی ہی سمجھا گیا ہم پندری ستاب دن تھوڑی جائیں گے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں جب وہ شروع ہو کونگریس فور کلچرل فریڈم کا سہیتے میں سیند ماری گئی جو سہیتے ہیں جو کھڑا کرتا ہے لال سنگھ دل کو کھڑا کر دیتا ہے جو کمارندر پارشناتھ کو کھڑا کر دیتا ہے جو سلب سری رام سنگھ جیسا پرچند و روک سے ویدوانسک کبھی کھڑا کر دیتا ہے وہاں پردوشن شروع ہو گیا ہے اور پردوشن کی شروعات کہاں سے برزوہ ناریواد سے جسے ہم کہتے ہیں سری سفتنترتا سفتنترتا اور سفتنترتا میں پہلے فرق کرنا چاہیے کون سا برزوہ ہے حقیقتاً منوشیوں کا ناریواد ہے اب وہاں پہلی فوٹ پڑی ناریواد الگ دوسری فوٹ پڑی دلیت ویمارس جو باد میں پیدا ہوا لیکن اس کی وہ شروع پہلے پہاں ہو گئی تھی شروعات کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ ست سٹ کا آندلون چلا تھا اس کے سامان انتر ایک مہان آندلون اور چلا رہا تھا دلیتوں کا بابا صاحب امبیڈی کر کے مولیوں میں نہیں تھا وہ ریڈیکل مارکس وادی نام دیو ڈسال دیا پوار دلیت پینثر جو سب سے بڑی طاقت تھی تینوں چاروں مومنٹس کی اچانک سے ہی مدیمارگی بنے ہیں پیدا ہوئی ایک اور دھڑ جسی ہم آج دلیت ویمرش بولتی ہیں وہ وہاں سے پردوشیت ہونے شروع ہوگی اور ایک مہان ایک جوٹتا جو ایک نئے ساماج کے نئے مہامانو کی جو نیو رکھنے والے تھے وہ پردوشیت کر دی گئی وہاں اور ہم چناؤوں میں انقلاب ڈونڈنے لگے ہم ان بیچ کے رستے کو اپنا لی جو مومبتی پردشن جو کرتی ہیں اب وہاں ہمارا ساماج کیسے ان سے گرشیت ہوا کیسے جو پتر شتہ چمال سے چوپن پچمن تک بلکو ختم تھی خاص کر انہوں نیریوں میں بھی اب پرچند روپ سے آتی ہے اچانک سے ستہ کے دیشک لاسٹ میں 78 کی بیچ میں بھارت کے اندر جو ویشیاورتی کا جو دھندہ جو پنجپتیوں کا سب سے مین ہے تیس پرسنٹ کے بڑت ہوتی ہے اچانک سے ہی اچانک ہی ہمارے کلچرل چیزوں کو پردوشیت کیا جاتا ہے اچانک ہی بھارت کے اندر ایک ستھاپنا کر دی جاتی ہے نوبل پرسکار ویجیتا بورس پاتسترناک جس کا ڈاکٹر جیوابو پنیاس ہے اس کے بارے میں نوبل ملائے دیکھ اس کو کون دیش مکالا دے دیایا ہم پیچھے کی چیزیں نہیں پرتال کر رہے تھے اور ان کی دھارناوں پر ایزے ٹس ہم لے کے آ رہے تھے بلاتکار میں جو وہاں سے آنکڑیں زیادہ ہونے لگی تو وہاں سے بات کر رہا ہوں نیائے نہیں ملنا اور اچانک سے مہلاؤں کے سمشیاؤں پر ایک وچی ترسائی ستری ویمرش جو سبو ہوا جو آس اور بھی الگ احوان سے اب تک خطرناک رہی ہے زیادہ تھا پہلے وہ آیا بیچ میں بسکے اور اس ستری ویمرش جس پر برجوا ستری ویمرش بولتے ہیں ایک دشک میں ساری چیزیں بگاڑ کے رکھ دی جیسی ان کے آکاؤں کو چاہیئے تھی جیسے انجیو کلچر کو چاہیئے تھا وہ بگیڑی چیزیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ پیپسو تے بھاگا چمپارن اور اس کے بعد میں تیلنگانا اور پسچے بنگال کے بعد میں کیا کوئی مومنٹ کھڑا ہوا ہم اس کے بعد چھوڑ دیے تو کہنا ہوں اس کا کوئی مومنٹ نہیں اٹھا کیا کہ ہم آگے اس میں سفل ہو گئی یہاں اس کی موہیم تھی بھارت میں آپ کا کتا بھیانک گزب کیوں وہ نہیں جائے گا اس کے اندر کلچرل اور ویچارک اتنی گسپیٹ کر دی گئی ہے کہ آپ کے بیچ میں دکشن پنتھی بیٹھا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا آپ حریش بھاگانی اور ایک کڑاوادی جو جیون کی قویتان سے کٹا ہوا ہے ان دونوں کا ملیانکن کر رہے ہیں بہتری ملیانکن کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بلیک لسٹ کر دیئے راستان میں آپ کو آپ مدوبتی نہیں ساپے گی آپ کو یوں پکش نہیں ساپے گا آپ کو ڈیلی نیوز نہیں ساپے گا کیوں؟ کیونکہ یہاں وہ گسپیٹ ہے آپ بولو گے ستری سلطنتیتہ بھی بات کروں گے آپ کو ادھر ڈال دیے جائے گا اب پہلے بلاتکار کانڈ کی جہاں بلاتکار کیا وہ ایک ستی کانڈ ہوا تھا درازتھان میں وہاں جو ان کی مومنٹ تھی دو دھڑوں بنٹی ہوئی تھی وہاں ایک دراز اس کی ہم کہتے کہ ایک سر لولین کا نام لیتے ہیں جو ان سے پروائید نہیں تھے جو لوگ وہاں بیواد ہوتا ہوتا بچہ لیکن اس کے بعد میں سب صحیح ہو گیا پیسہ آنے لگا اور اب یہاں سے ستری ایک پروڈکٹ کے روپ میں ستھاپیٹ کرنے کی محیم شروع ہوتی ہے بھارت میں ستر کے دشک کے بعد میں اگر آپ نے گوھر کیا ہو اگر آپ کو لگتا ہی کہ میں کوئی ہوایی کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں تو دیکھئے گا کہ تیوی کی شروعات بھارت میں ہوتی ہے ہر لوگوں کے ساتھ ساتھ تھی نورمل لیکن ٹی وی کار کرموں کا جو ہر ایک دیش کا الگ سور ہے ان کا پروگرامز کا بھارت کے اندر ترسی کے بعد سے ایسی فلمیں نرمت کی جانے لگے ایک سے ٹی وی کار کرم نرمت کیا جانے لگے جس میں ستری ہنسا کو بڑی بربر طریقے سے پیش کیا جاتا تھا اور ایک چھوٹا بچہ سمجھ پکڑنے کے بعد سے لیکے 20-21 سال تک جب وہ ہوتا ہے تو 30-35 ہزار ایسے درشش دیکھتا ہے جو مہلاؤں کے لئے گریب کا ہوتا ہے ہنسا کا ہوتا ہے انہوں گلام بنانے کا ہوتا ہے جب ایک پر کلچر ہی ہمیں دی جا رہی ہے مطلب سی آئی اے کے نردیش پر ہمیں دلی کے طرف سے فلمیں بنتی ہیں اس کا مسالہ یہ رہتا ہے جیسے پیٹانگن کے نردیش پر فلمیں بنے گی کیا نام اس کا نام بھولیا اس کا انہوں کی ناٹو انکار یدوں کی جم سبون ٹائپ فلمیں بنتی ہیں پیٹانگن کے نردیش پر بنتی ہیں اور یہاں دلی میں بھی یہ نردیش دیا گیا کہ واپس وہ لائن نہ کھڑی ہو جائے جو پہلے ہوئی تھی واپس وہ چیز نہ کھڑی ہو جائے پرتیرود نہ کھڑی ہو جائے اس لئے وہ چیزوں کو ایسے بناتے ہیں اور ایک بچہ تو اٹھارہ بیس سال تک ہوتا ہے وہ ٹی وی کے انتیس پینتیس ہزار سینے سے دیکھ لیتا ہے جس میں مہیلاؤں کی ساتھ ہوتا ہی ہے اس کے دماغ میں کیا جمعی اور سلیبس میں بھی یہ تو یہ ہی پڑھایا جاتا ہے اس کے دماغ میں یہ ہی جمعی کی کہ یہ جو چیز ہے یہ مہیلہ نہیں ایک سراخ ہے ہواستسانت کرنے کا اور وہاں پیش کیا گیا کہ یہ آدمی نہیں ہے پروڈکٹ ہے ایک دو پیدا کردی اور ہم سوچتے کہ یہ اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا فرق پڑتا ہے اسی سے آپ کے بچے میں دھانائیں کہاں سے بنے گی شروعات میں آپ گھر پر جو مرجی سکھائی ہے آپ اس کو لیکن جو کشورا بستہ تک وہ اپنی چیتنا میں جو جڑ جماعتیں اس کا بیٹھتا ہے وہ انہیں کلچرل پولوشن کی چیزوں کا بیٹھتا ہے ٹھیک ہے اب وہاں سے آگے آتے ہیں کہ اس تریوں کے ساتھ جو ہونا تھا وہ اچانک سے جو انہیں آتن سمان ان کا ستھاپیت کرنا تھے ایک منوشی قروب میں وہ محیم تو پردوشت کر دی گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ مہانمکتی کا جڑاؤ تھا اب یہ جو چیز ہے اب جو نربیہ کے بعد میں منیشہ کیا گئی اس سے پہر آصیفہ کیا گئی اگر آپ میں سے کسی نے ہول ٹائمر کے روپ میں کبھی کام کیا دلی کے جھگیوں میں کولکتہ کے جھگیوں میں تو پتہ چلے گئے کہ بچیاں پہ باہر پکھانے کے لیے جاتے ہیں ریپ ہوتا ہی ہوتا ہے ان کا صبح بہت کم عمر میں مائے بنتی ہیں نشڑی لوگوں کے یہ ہمارا جو لمپٹ سرو ہرائی طب کا جو ہر دور میں ہوتا ہے بھارت کا سب سے بڑا ہے اس کا بھی بیوستہ کے دین ہے جیسے ستری سوطنترتہ کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اور یہاں اب جب ہم ستری سوطنترتہ ہی بات کر رہے ہیں اور ہمارے سماز میں دشاہ اور دشاہ کی بات کر رہے ہیں جو ایک بہت ضروری و ٹھوس ٹوپیک ہے تو ہمیں سب سے پہلی پرتروت کی بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں اس سے کیسے نزاد پائیں اور اس کے کارن کی ہے کارن تو ہمیں پتہ ہے کلٹرل پولوشن ہمارے سریبس نے ہمارے کمپنیوں نے ہمارے ٹی وی پروگرامز نے ہمارے انگیو اس کا جو ایک پورا بناوا اسٹرکچر اس نے یہ چیز ثاپت کی ہے ناری ایک پروڈکٹ ہے آدمی بھی ایک پروڈکٹ ہے آپ کو لکس کی کچھ پہنا کے شاڑک پر کھڑی کر دیں گے فوٹو کھنچیں گے مووی بنائیں گے کہ لکس کو جی پہناو اور یہ تکڑی ہوتی ہے وہ آپ ایک پروڈکٹ کے روم میں آتی ہیں محلہ کو کیوں ڈگا جاتا ہے کیوں راکھی ساونت اور ان کو ایک بنا کے چھوڑ دیا گیا کیونکہ پروڈکٹ آدمی نہیں ہیں عورت نہیں ہیں پونجیباد پروڈکٹ نرمیت کرتا ہے آکروش کا اٹھاؤ پونجیباد تیہ کرتا ہے آکروش کے اٹھاؤ کی دشا پونجیباد تیہ کرتا ہے آپ دیکھئے یہ ریپ ہے نربیہ کا ریپ ہے اسے پہ آسیف آگا جتنی بھی ریپ ہوئے ہیں اور جتنی بھی حملی ہوئے ہیں جیانیوں میں آپ نے دیکھا کئی پرترود جو زندہ پرترود ہو نہیں ملتا نہ جیانیوں میں ملا نہ اب ملا نہ وہاں ملا ہم مانگ کیا کر رہے ہیں سوہ لاکھ روپے دے دو نوکری دے دو یہ ہمارے ڈیمانڈ ہے ہمارے ڈیمانڈ ہے انفانسی دے دو یہ ہی ڈیمانڈ ہے ہمارے یہ ہمارا جو بیچارک وچلن تھا ہمارا جو بیچارک پتن تھا سن بہتر میں لاسٹ دن لاسٹ مقابلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے لاسٹ مقابلہ ختم اور انجیو دوڑ شروع اور ہو گیا بھارت میں ناری اسمیتہ کی رکشہ کا کام ایک گروپ دوبارہ کچھ گروپس دوبارہ یہ ہمیں ماننا پڑے گا جب تک پونجی باد ہے کسی دیش میں آپ وہاں آدمی عورت کے جیون کے آپ جیون دروہی کسی بھی چیز کو آپ نہیں نکار سکتے آپ کاٹ نہیں سکتے آپ اس کو سمادہ نہیں کر سکتے کیوں فاسی باد کا آدھاری ہو ہے اور فاسی باد ہے کیوں پونجی باد جر جر عوستہ میں ہے وہ جر جر عوستہ میں ہوگا پونجی باد اُبھارے گئی اس فاسی باد کو ہیٹلر کو جو بھارا فرینکو کو اُبھارا بٹیسٹا کو اُبھارا پینوشے کو اُبھارا فرینکو کو اُبھارا پاکستان میں رجیہ والحق کو سپسٹی اُبھارا دیا یہ ستری ستندرتہ ہم بات کر لیتے ہیں قویتانی لکھیں گے کہانیاں لکھیں گے لیکھ لکھیں گے اس سے یہ نہیں انتیم سمادہن نہیں ہوگا انتیم سمادہن جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم یہی ماننا پڑے گا یہ واقعی میں وہ سامنے جو آدمی دیکھ رہا ہے عورت کو وہ ایک سراخ کے روح میں دیکھ رہا ہے ہم دیکھیں گے وہ ویکٹیس کو دیکھ رہا ہے وہ ایک پروڈکٹ کے روح میں دیکھ رہا ہے کلچرل ریولیشن ہوتا ہے پہلے اس کے بعد میں چیزیں سلٹتی ہیں ہم کہیں نارے دیکھیں گے اس آندولن کا نربحہ کے آندولن کا نارے اب جو اچانے کے گصہ جو اُبھر آئے یوہوں کا بہت خطرنا گصہ اُبھر آئے یہی خطرنا گصہ جینیوال ٹائم تھا یہی نربحہ کے ٹائم کا تھا دشا نہیں تھی کیوں نہیں تھی کیونکہ ہمیں پونجی وادی سسٹم نے دکھا دیا کہ تمہارے دشمن وہ ہے یہ نہیں ہے لیکن ویجانک ویچارد ہرائیں جو ہوتی ہے سائنس جو ہوتا ہے آدم سامنے واد سے لے کر پونجی واد کی ستھاپنا اور اس کے بعد جب سامنے واد کی ہم کلچرل ریولیوشن کے بعد جب بات کرتے ہیں اس کے ایک کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہوتی ہے سائنٹیفک چیز ہیں لیکن ساوچیتی وہاں کے منشیوں کو رکھنی پڑتی ہے جیسے ایک شبد آتا ہے واقعہ آتا ہے وہ یوں ہی نہیں ہیں لیویو کہتے ہیں تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے دیش کے نو جوانوں کے جبان پر کس طرح کے گھیت ہیں میں تمہارے دیش کے بابشو بتا دوں گا ہم جس ڈیموکریشن کی بات کر رہے ہیں کہ منشیے کے لئے سب سے بہترین ہیں مہلاؤں کے لئے علب سنکھوں کو کوئی لئے دلیتوں دمیتوں شوشتوں ونچتوں کے لئے بے روزگاروں کے لئے وکلانگوں کے لئے ابشاپ ہے کیوں کیونکہ وہ پونجی وادی لوگ تنتر ہے جون ڈیوئن کا پونجی وادی یہ ستھاستی وادی لوگ تنتر جو بابا صاحب کی بھی کلپنا تھی لیکن وہ صدھار نہیں ہوگا ہم صدھار وادی جو بات کریں کہ مہلاؤں کے ستھیوں کی بارے میں آپ کسی انجیو بارے سے اب بھی بات کر دیں گے وہ صدھار کی بات کرے گا صدھار کیسے کر لیں گے جو چیزیں ہی ہمارے نسل ہماری نسل کا بیز ہے وہ ہی جہریلا کر دیا گیا وہ فاسسٹ خاد میں پکا ہوا ہے وہ نہیں اس کو مہلہ کو مہلہ ہی مانے گا نہیں وہ وہ مانے گا اس کو کہاں یہ ہی ہے اور یہ ہوتا بھی ہے اور جب ہم صدھار کی بات کرتے ہیں تو صدھار اس لئے ہم کرتے ہیں تاکہ پولن سمادھان کی نہ بات کر لیں اور یہ جو بلاتکار اور ریت کی کیسز جو بڑھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے گھٹنا ہے ایک گھٹنا دوسری سے انٹریلیٹ کر رہی ہے ہم اس کو دھیان میں نہیں دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو ہمارے پاس سمادھان محبتی ہے ہمارے پاس سمادھان دو ویرودی دروہوں کو آپس میں ملانے کا سمادھان ہے ہمارے پاس کوشش کر رہے ہیں جو دھر ویرودی ہے ایک جون ڈیوین کے پونجے وادی یہ تھا ستتی واد میں ایک درشن ہے جو یقین رکھتا ہے دوسرا ورک سنگرش کی بات کر سروحارہ ادنائک تو بھی بات کر کیسے ملا دو گیا یہ ہمارا جو بھرشت ہوا ہے تنتر وچائک روپ سے یہ بھی انہی کی دین ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ایک سمپونگ روپ سے ایک ایک ہی ویچار وہ پیٹھ گیا جو مالس سے گزب طریقے پیٹھنے لگا تھا یہاں کی چیزیں بگڑ جائیں گی ان کی اس لئے نہیں کیوں نہیں ایک لاسٹ بات کہہ کہ میں بیٹھا لوں گا کہ ڈاریکٹلی بار بار وہ دوش کرم بلاتکار نام لیتے ہیں وہ خود کو گھرنا ہو جاتی آدمی کو انتیم سمادھان جب کس چیز کا ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم اس میں للو چپو کریں اس سے بہترین ہے کہ انتیم سمادھان کی ہم بات کریں اور صدھار والی تو بات کریں ہی نہ کیونکہ وہ کبھی ہوتا ہی نہیں صدھار ہوتا تو آرتھک روپ سے بھی ہوتا آرتھ ویوستہ اور ساماجی کی ویوستہ پورک ہے ایک آدمی پورے جیون کی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا بلکہ اتپادن کسی دیش کی سسٹم میں اتپادن اور ویترن کی پرنالی جو ہے وہ پورے مانو سبحاؤ کو اس کے سوروپ کو اس کی فطرتوں میں پر بھاویت کرتی ہے لیکن ہم نہیں مانتے اس چیز کو کیونکہ وہاں ڈائیٹلی نام آ جاتا ہے شوشن ویہین ورگ ویہین سماج کا اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم جس ستری ویمرش جب بات کرتے ہیں اکثر بحث کرتے ہیں چار یا پانچ بڑے جو نام وہاں بحث کر رہے ہیں وہاں بیچ میں آپ دیکھئے گا جو کمنٹس آئیں گے وہ انہیں بدھی جیویوں کے ہوں گے لیکن ان میں آپ دیکھیں وہاں ایک یا دو اپستیتی رہتی ہے بزرگ کی یوہاں کے بھی وہاں کمنٹ نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ یہ جھنڈ ہے جو یہ ٹی آر پی کے لیے بیٹھا ہے ایک بودھک عیاشیوں کے لیے بیٹھا ہے ہم بودھک ویلاستہ کر رہے ہیں ستھائی سمادھان کے بینا فرم بات کیوں کریں اور یہاں ایک لاسٹ بات یہ کہنے کہ آپ دیکھا ہوگا آپ انہیں کہ پورا ویشو میں جس اتحاس میں ہم دیکھیں پلائن مزدوروں کا کہیں تو بھارت میں ابھی ہم نے تین چرم مہینے پہلے دیکھا ایک پلائن دیش کی شڑکوں پر مزدور جا رہے ہیں اچانک سے یہ پرشن نہیں اٹھا کسی دماغ میں سب سے پہلے میں نے یہ پرشن کسی کی دماغ میں دیکھا پڑا وہ راجران جبادو کے جائز پرشن تھا وہ ہر ایک کو اٹھانا تھا یہاں اس پر کام کرنا تھا کہ ایک دیش کی سب سے بڑی آبادی اس دیش کی ارث ورث تک آدھار جیون کا آدھار جسے انداتا بولتے ہیں کھیتی ہر مزدور سیمانت کسان جسے نرماتا بولتے ہیں مزدوروں کو وہ پیدل سڑکوں پر جارے گھر کے پانچ پانچ آٹھ ہزار کلومیٹر کی یادرہ کر کے اچانک ایک ہی ساتھ دو ہی دنوں میں سارا ان کے فون کنیکٹ کیے تھے یہ اچانک چیتنا کا جاگریت ہونا تھا یہ وہ چیتنا کا جاگریت ہونا تھا ادھر سے پتا چلے کہ یہاں اس ویو ستھنگ کچھ نہیں ہے تو وہاں جو موڑ دینا تھا وہ ہم نہیں دے پائے ہم پکڑ نہیں پائے کہ یہ چیز کیا ہے کیوں کیوں کی ہماری کلچر ہماری جو ورک جو ہماری مشین ہے وہ انجیو کے ہاتھوں میں انجیو کلچر ہے ایک الگ کلچر سامراج جوادی کوچکر کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انجیو یہاں یہ بات پوری ختم ہوگی اس میں اندرہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں بہت سے لوگ ہیں اس آرتھک ستھتی کو اس مکشر پرنالی کو جو بھی سمدھان کے بارے میں بتا رہا تھا اس کو کپول کلپت مانتے ہیں نہیں ہے انتین سمادھان کوئی بھی چیز تب ہی ہوگا جب آپ اس دو پایا بھیڑ کے سماد سے ہٹا کر ایک مہان سماد کی ستھاپنا کرتے ہیں ویدھانس کرتے ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کل ہی ہو جائے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کبھی ہوگا نہیں اس کے لئے سماد کی نیو تیار کرنے پڑتی ہے ہم پرشن نہیں اٹھا دیں ہم چیزوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا جس طریقے سے دیکھنا چاہیے ہم نے یہ سوال نہیں کیا اس پلائین کی اوپر ہم نے نہیں ہمارے الوچک صاحب نے نہیں کیا ان کا بھی وہاں دھیان گیا تھا اور وہ کیا بات ہے کہ نبی اکان میں جو دور تھا ہارتھی گداری کرنے کا جو یہ کینز کی ٹکل ڈاؤں تھیوری بھارتی ہے جو بن گئی تھی وہ ارکھاڑی سب سے اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا اس سے امبانی کے بعد اڈانی پیدا ہو گیا وہ ہو گیا ٹکل ڈاؤن کھاری جو لابانش کا رشتہ ہوا سدھان کا دیا ہوا اس کی ادھار پر چلتی ہے ہماری حجت پر اب مانی کے بعد اڈانی تھی پیدا ہو گیا لیکن ہم نے اس طرف جو پیدا پر وہ دیکھا ہی نہیں گوری نہیں کہ نبی اکان میں بانوے میں جو بھومی ہید کسان اس ادھارتھک ادھارکن کے بعد سے جو اجڑے اور جو سیمانت کسان جو بھومی ہید کسانوں میں تعلقے پلائن کرنے کا مضبور ہوئے مزدوروں میں کنورٹ ہو گئے وہ ان تیس اٹھائیس سالوں میں جتنے بھی سیمانت کسان تھے چھوٹے کسان تھے ایک دو کناڑو وانے کسان تھے وہ مزدور میں بدل گئے اس ارث ویوستہ کا یہ جو ابشاپ ہے ہم نے اس پر پرشن نہیں کیا ہم نے پرشن کیا ہی نہیں یہ جو ساری بھیڑ جا رہی ہے اس میں سے ستر بہتر پرشنٹ تو وہی لوگ ہیں جو پہلے کسان تھے عارتھک ادھاری کرنے کا جو یہاں ابشاپ چلا سب سے گھاتک جو جہر پھیلا یہاں سماز میں کلچر میں ہر ایک جگہ میں پونجی باد کے ساتھ وہ اہمانی تت ہو جو ہماری بیچ میں آئے ہم نے اس پر سوال نہیں کیا اور یہ ہماری اس دودھشاہ تھا جب ہم مضبور ہو کے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے صرف اخبار میں پڑھتے کہ پھلاں بلاتکار ہو گیا پھلاں چھیڑ سارے ہو دبنگوں نے کار کے اندر بھوسک بلاتکار کیا دبنگوں نے دھارمی فاسسٹوں نے پریمی پریمکا کو اکیلے میں کس کرتے چنبن کرتے پیار کرتے سنبھوک کرتے پکڑا اور مارا انہیں یہ پردوشی چیزیں ہمارے ساتھ ہمارے استکت کی طرح جو جڑی ہے وہ وہاں سے لے کے اب تک اکتال کیلئے جڑی ہے اور ہمارا اس طرف دھیان نہیں جانا ہمارے اچھاؤں مطلب گلامی کی اچھا اچھا کو ثابت کرتا ہے ہمارے ہم انجیو کولچر سے اتنے پرواہویت ہوگے کہ وہاں گاہوں میں جا کے مومبتی جلا کے ہم کہہ رہے ہیں الگ الگ ناری لگا کے دلیت بیٹی ہے ان کے لئے مواجی کی موانگ کر رہے ہیں یہاں ہمیں ڈود مرنا ہوگا کیونکہ یہاں آدمی اور جیون کے سممان کیا خیال ہوتا ہے اور اس کو ایک ستھائی سمادھان ہوتا ہے کیونکہ صدھار پنجیو بادی بیوستہ میں نہیں ہوتا ہے صرف ایک صدھار ہوتا ہے سب سے بڑا یہ برگ ہے بیروزگاروں کو گریبوں کا سمانت کسانوں کا ارد سروہروں کو سروہروں کا یہاں ایک صدھار ہوتا ہے اور وہ صدھار مضبوری میں کرتے ہیں کہ بھوک ایک روٹی کی دو روٹی کی ایک دو اس کو پیٹ بھر گیا تو کام نہیں کرے گا سوال کرے گا اور کھرلی وہاں پیٹ تو مار دے گا اٹھ جائے گا یہ ہمارا انجیو کلچر ہے جس نے ہمیں پنگوی بنا کے چھوڑا ہے اور آپ سب ہی ساتھیوں سے میں شما سہیت ودا لوں گا کہ کئی بارکہ آدمی جیسی طریقے سے بولتا ہے اپنے اسی طریقے سے سوچتا بھی ہے تو کچھ شبد ایسے جو میرے لئے عام ہو آپ کے لئے نہیں ہو آم تو اس کے لئے میں شما چاہتا ہوں اور یہ جو بات چیت کر کے بھی جو میں جا رہا ہوں جس میں بار بار ایک شبد کہہ رہا ہوں انجیو ستھائی سمادھان کے یہ میری آتم مگتہ نہیں بول رہی ہے یہ حقیقت ہے ستھائی سمادھان کے بینا سری شبد اس کو نہ بھی لیں پورے منوشہ جیون کی قیدے میں یہ معنی جیون کی گریمہ ستھائی سمادھان کے بینا نہیں ستھاپیت ہوگی آپ ویسے ہی ایک مزدور کے لات مار ہوگئے آپ نہیں مار گئے اور وہ اس کے مارے گا ایک چین ہے یہ پونجیواد کی کیسے ایک نسل کو پردوشت کرنا ہے اور وہ ہم ہو رہے ہیں ساتھیو دھنیواد اور محفی سعید کی کوئی شبد آپ برا مت مانئے گا اور ہوا تو آپ میرے کو بتائیے میں اس کے لئے محفی مانگ رہا ہوں دنیواد ساتھی